آج ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے چوتھا بات شرک معنی لفظ شرک شرکت سے ماخوز ہے جس کے معنی ہے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے ان صفات میں اوروں کو کم یا زیادہ کسی درجہ میں بھی شریک مانا جائے شرک توحید کی زد ہے شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ مشرک در حقیقت اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اس کے ناموں اور معنوں میں غیروں کو شامل کرنے کی غلطی کرتا ہے اس طرح وہ ایک سے زائد خداوں کو مانتا ہے جبکہ قرآن مجید کہتا ہے شہد اللہ انہو لا الہ الاہو آل امران 18 اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی یعنی اللہ ہی معبود ہے دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھے کہ حملت پہلے توحید پڑھی اب اس کا اپوزٹ پڑھ رہے ہیں تو توحید تین قسم کی ہے توحید الربوبیہ الالوہیہ اور اسمہ و صفات تو شرک بھی تین طرح کا ہوگا پھر شرک پھر ربوبیہ اور شرک پھر عبودیہ اور شرک اسمہ و صفات تو ربوبیہ میں شرک کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق مالک مدبر ماننا یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی رزق دیتا ہے الوہیہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اس کو دکھانے کے لئے یا اس کی خوشی کے لئے اور دوسرے اس کے لئے سجدہ کرنا یا اس سے دعا کرنا یا اس کے نام پر کوئی صدقہ خیرات دینا جیسے بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے تو اسی طرح کسی کی قبر کا حج کرنا یا کسی اور کے نام پر روزہ رکھنا ٹھیک ہے سمجھ رہے مختصرا سمجھ آگئے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے باقی جو نام اور صفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک کر دینا سمپلی شرک کو توحید کے اپوزٹ کر دیں جہاں توحید نہیں وہاں کیا ہو جائے گا پھر شرک یعنی توحید کے منافع ہے شرک تو اسی طرح اس کو کٹیگرائز کریں اور پھر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ جو اہلِ عرب تھے دورِ جاہلی کے عرب جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کس کو پکارتے تھے اللہ کو پکارتے تھے ہے نا قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ لگمگانے لگتی ہے تو پھر سب کو بھول کے خدا کوئی پکارنے لگتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں پر کوئی مشکل پریشانی آتی تو وہ کہاں جاتے ہیں مشرقی نے مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان کس نے بنایا زمین اور اس کے درمیان کی چیز اور رزق پون دیتا اور رب کو مانتے تھے نا حالق مالک مدبر مانتے تھے لیکن آج آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں لوگ کسی کو داتا کہتے ہیں اور کسی کو یعنی کہ ربوبیت میں بھی شرق پائے جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر علوہیت میں بھی سجدے غیر اللہ کے لئے ہو رہے ہیں اور ان سے دعائیں مانگی جارہی ہیں ان کے نام کی نظر نیاز دی جارہی ہیں اور ان کی قبروں کا حج کیا جارہا ہے اور جہاں تک صفات ہیں اللہ کی اس کا تو کیا ہی کہنا جس کو جوج صفت چاہیں دے دے تو ایسا رکھتا ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے ہمارے ہاں تو شرق کی وہ قسمیں ہیں جو شاید مشرقین مکہ کے اندر بھی نہیں تھی یہ صرف basic concept میں نے شرق کو سمجھنے کے لئے آپ کو دے دی اب غور و فکر خود کیجئے شرق توحید کی زد ہے ٹھیک ہے اچھا نیچے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی حیثیت سے شریک ماننا اس کی ذات صفات اسما ربوبیت الوہیت کسی بھی چیز میں گویا اللہ کی غیرت کو للکارنا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اسے نا اہل ثابت کرنا ہے یعنی اللہ تو نہیں سنتا کسی اور کو جان سنائے نعوذ باللہ جس طرح ایک جنگل میں دو شیر نہیں ہو سکتے جس طرح کوئی خامد اپنی بیوی سے یہ لفظ نہیں سننا چاہتا کہ تم بھی میرے خامد ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی کہ اس کے مقابل میں کسی کو الہ مانا جائے جب ہم اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیں گے جو کہ اللہ کے مقابلے میں آجس کمزور غلام ہے تو یہ رب زلجلال کی جناب میں ایک بہت بڑی بے عدوی اور گستاخی شک کی ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیہ ہیں یہ سب لوگ اسلام اور توحید پر قائم تھے توحید کے عقیدے سے انحراب سب سے پہلے قوم نوح میں آیا اس قوم کے پانچ سالے ترین افراد نیک نیک لو سوا یو یغوف اور نصر کا جب انتقال ہوا تو ابتدا میں تو ان کے بت بنائے گئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہوئی اسی طرح اہل عرب بھی دین ابراہیمی پر قائم تھے عمر بن لحی پہلا شخص ہے جو علاقہ غیر سے بتوں کو خرید کر سرزمین عرب اور حجاز میں لائے اور جوں عربوں میں شرک شروع ہو گیا شرک کی اقسام شرک کی دو اقسام ہیں شرک اکبر اور شرک اسخر یا شرک خفی شرک اکبر واضح شرک ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں شرک اکبر کھلا ہوا کفر ہے جو شخص اسفر مرا اس کے لئے جہنم واجب ہے قرآن مجید میں ارشاد ابارتالہ ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وما اواہ النار بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو تحقیق اس نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے سورة النساء آیت 48 میں فرمائے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے حدیث میں آتا ہے عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّتَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْنَّارِ صحیح مسلم جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنمی ہے شرک اکبر کی تین اقسام شرک اکبر کی تین اقسام ہیں اکبر کہتے ہیں نو بڑا شرک فی الالم اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے سب سے زیادہ نزدیک ہے وہ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی وسیلے باستے اور ذریعے کے سب کی پکار سنتا ہے سب کا نگے بان ہے ہر جگہ ہر حال میں اپنی صفات کے اعتبار سے حاضر و ناظر رہنا اور ہر چیز کی خواہ وہ دور ہو یا نزدیک چھپی ہو یا کھلی اندھیرے میں ہو یا اجالے میں آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندر کی تہمیں خبر رکھتا ہے اگر کوئی کسی نبی ولی پیر یا شہید کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھے اٹھ کے بیٹھتے ہر دم اس کا نام جپے نزدیک یا دور سے اس کو پکارے مصیبت کے وقت اس کی دعائی دے دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اس کے نام کا ختم پڑے اس کی صورت کا تصور باندھے اس کو باقف اراز خفی اور جلی جانے وہ شخص شرک کا مرتقب ہو جاتا ہے اور یہ شرک فی العلم ہے شرک فی تصرف اپنے ارادے سے تصرف کرنا اپنا حکم جاری کرنا اپنی خوشی سے مارنا جلانا رزقی کشادگی یا تنگی تندرستی یا بیماری خوشی یا غمی قہت یا ارزانی اروج و زوال فتح یا شکست مشکل کشائی حاجت رواہی سب کچھ اللہ قادر و قیوم کے قبض قدرت میں ہے کسی اور کے نہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی ولی پیر شہید غوث کتب کو بھی عالم میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل تصرف کا مطلب اس کی اختیارات ہیں تو وہ شخص کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شرک کرتا ہے یہ شرک فی تصرف ہے شرک فی لعبادات اللہ تعالیٰ نے بعض تعظیم کے کام اپنے لئے خاص کی ہیں جیسے رکوع کرنا سجدہ کرنا ہاتھ باندھ کی کھڑے ہونا اس کے نام پر مال خرچ کرنا اس کے نام کا روزہ رکھنا اس کے گھر کے نزدیک یا دور سے چل کر جانا اس کے گھر کا تواف کرنا اس کی طرف قربانی لے جانا وہاں منتیں ماننا اس کی چوکٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا اس کا مجاور بننا اس کے گھر کی خدمت میں مشغول رہنا روشنی صفائی پانی وغیرہ کا سامان اس کے لوگوں کے لئے درست کرنا اس کے کوئے کہ پانی کو متبرک سمجھنا اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی ولی پیر شہید غوث کتب اور ان کے مزارات بھی اسی طرح تعظیم کے لائک ہیں یا ان بزرگوں کی بھی ایسی تعظیم کرنے سے لوگوں کی مشکلیں دور ہوتی ہیں تو وہ شرک کرتا ہے یہ شرک فلعبادات ہے شرک اسور جس کا شرک ہونا بظاہر واضح نہ ہو جو شرک اسور کا مرتقب ہوا وہ کفر کے مصابی نہیں کیونکہ اس قسم کا شرک اس آدمی سے بھی سرزد ہو جاتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا کبھی وہ ایسا صرف نفس کو خوش کرنے کی خاطر کرتا ہے کبھی دنیا طلبی کی غرض سے کبھی لوگوں میں رفعت و شرف اور جاہو عزت پیدا کرنے کی غرض سے اس لئے اس کے عمل میں اللہ کا حصہ ہوتا ہے نفس کا اور دوسری مخلوق کا بھی اسی قسم کے شرک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اس امت میں چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں نجات کیوں کر مل سکتی ہے آپ نے فرمایا کہو اے اللہ میں تری پناہ چاہتا ہوں کہ دانستہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور جو میں نہیں جانتا اس شرک سے تری مغفرت چاہتا ہوں ریاہ کو بھی شرک اسغر کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر سب سے زیادہ ہے وہ شرک اسغر ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اسغر کیا ہے فرمایا ریاہ کاری مسلم احمد اس طرح آپ نے مگر جازل جملوں کو کہنے سے بھی منع فرمایا کیونکہ علم شرک کا شائبہ ہے ماشاءاللہ وہ شئتہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں مالی اللہ وانتا اللہ اور آپ کے سوا میرا کوئی نہیں یہ جملے جو ہیں یہ بہت قابل غور ہیں ان جملوں کو ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں مسئلہ نگر کوئی شخص یہ کہے اللہ کی مدد اور آپ کی مدد سے یہ کام ہوا ہے یہ کہنا درست ہے کیوں کیوں غلط ہم نے بندے کو اللہ کی تعظیم میں برابر کر دیا ہے چاہے بندہ مدد کرتے ہیں ہماری وہ سبب بنتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے لیکن اصل مدد کس کی ہوتی ہے کیا کوئی بندہ مدد کر سکتے ہیں اگر اللہ اس کے دل میں نے ڈالے ہماری مدد کا خیال بندہ تو روتے کر رہتے ہیں لوگ سامنے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اللہ نے کیا اور آپ نے کیا تو ایک چیز اگر آپ اصول بنا لیں کہ اللہ کے ساتھ اور کے ذریعے کسی کو شریک نہیں کرنا کیونکہ ہم درجہ مقام یا صفت میں شریک کر دیتے ہیں چاہے ہم سمجھتے ہوں کہ اللہ بڑا ہے لیکن ہم نے اور کو بھی بیچ میں لگا دیا ماشاءاللہ وما شئتت آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ لدن کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہو کہ ماشاءاللہ اللہ کے بعد کہنا چاہیے دنیاوی سہاروں میں یہ میرے لئے سہارا ہے آپ ہی نہ کہیں کیونکہ آپ ہی نہیں ہوتے یہ بھی ایک مبالغہ رائی والی بات ہے نا ایک انسان کو بہت سارے لوگ مل کے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اکثر اگر ایک بچہ ہوتا اس کو کہتے ہیں ساری امیدیں تم ہی سے وابست ہیں تم ہی ہو میرے سب کچھ تم ہی نہیں چلو سہارا تو اس دنیاوی معنی میں کہ تم تھوڑا بہت لیکن یہ کہ اللہ اور تم سہارا ہو یہ غلط ہے اللہ اور تم رزق دیتے ہو غلط ہے ٹھیک ہے نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے اور نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے یاد رہے گی یہ بات پس ان تین چیزوں سے بچنا ہے جیسا ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو تو کیا مانا ہے صرف تیری میں عبادت کرتے ہیں صرف تیری اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں آپ کی بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا یہ اتنا عام ہے یہ statement اور کے ساتھ بندوں کو اللہ کے ساتھ ایک ہی sentence میں شریک کر دیتے ہیں اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار مجھے ہمیشہ ایسی باتیں جب پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو مجھے وہ چونٹی کی آہٹ یاد آ جاتی ہے کہ شیطان آ کے وہاں سے پھسل آتا ہے انسان کو اس کو سمجھے نہیں آتی کہ وہ پھسل چکا ہے اصل بات یہ کہ شیطان کا سب سے زیادہ جو وار ہے وہ انسان کے عقیدے پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسے اس کی بہت فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں پڑھ لو جتنی مرضی پڑھو خوب پڑھو لیکن ایک ایسا شرک کا کام کرواؤں گا کہ ساری محنت بھی جائے گی تھکو گئے بھی اور ضائع بھی جائے گا توکل کے منافع بھی ہیں یہ تو اللہ پر ایمان میں محبت توکل یہ ساری چیزیں بھی آتی ہوں انشاءاللہ ایک اور موقع پر ڈسکس کریں گے لوگوں میں بچینے کی اصل وجہ یہی ہے پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ یہی ہے کہ غیر اللہ کے سہارے لیے ہوئے اپنے جیسے پر بھروسہ کی ہوئے دیکھئے تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفاہ ڈالی اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی یہ کہنا چاہیے اللہ کو بھول کے صرف اسی کے ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے وہ ہم اس کا ذاتی پیل بنا دیتے ہیں کہ شاید اس کی وہ ذاتی قدرت ہے تو یاد ہے اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں اور بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے اللہ کا یہ فرق معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اسی ڈاکٹر سے سب کو شفاہ نہیں ملتی اللہ کے پاس کل ہی اختیارات ہیں بندیں کو اگر اس نے دیئے ہیں تو اپنی مرضی سے جو چاہا دے دیا اور جب چاہا لے لیا اس سے تو اللہ سے کوئی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے سبان کا استعمال کتنا کاؤنٹ کرتا ہے اور وہ جو جملہ آتا ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے انسان ایک جملہ مو سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جاگرتے ہیں وہ اسی نویت کے قلبیں ہوتے ہیں جس میں شرک پائے جاتا ہے عمر کی کمائی برباد کرنے کے لئے کافی تو ایک تو آخرت میں پل سرات ہے نا اور ایک دنیا میں بھی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں اور تقوی کی اسی لئے ضرورت ہے کہ بچ بچ کے سنبھل سنبھل کے چلیں اور غور کرتے رہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی احتیاط اور یہ ساری چیزیں اس لئے کرنے کو کہا کہ اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہے اصل میں اس نے ہمیں ہر غلامی سے نجات دلائی ہے صرف اپنے سے جوڑا ہے یہ ہمارے فائدے کے لئے ہوا ہے کہ اس نے ہمیں سارے بوجھوں سے آزاد کر دیا دیکھئے بس اتنا سا خیال رکھئے کہ جیسے بندوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے مدد ملتی ہے وہ آپ کے کام آتے ہیں تو ان سب کے آپ شکر گزار بھی ہوتے ہیں ان سے توقع بھی بعض اوقات رکھتے ہیں سب کچھ یہ سب چب بھی سامنے تو کہیں یہ اسباب ہیں یہ اللہ نے میرے لئے اسباب پیدا کیے اللہ نے اس بندے کو سبب بنا دیا ذریعہ بنا دیا مدد اللہ کی ہے یہ ذریعہ بنا ہے ٹھیک ہے نا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی دے تو یہ پانی آپ مجھے دیتے ہیں تو میں کہوں کہ انہوں نے مجھے پانی دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پانی کی مالک ہے مطلب یہ سبب بنی ہیں ان کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا ہے یہ سبب فائدہ مند ہے اس لئے اس سبب کا بندوں کا شکر گزار ہونا ذریعہ کہتا ہے نا جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا تو اگر ہم سامنے والے کے شکر گزار نہیں تو ہم پانی پی کے الحمدللہ کب کہیں گے ایک بندوں کا حق ہے ایک اللہ کا حق ہے تو ہر ایک اس کے مقام پر رکھ کر اس کا حق دیں کیونکہ مجھے یہ فکر تھوڑی سی لاحق ہوئی کہ کہیں آپ اس میں ایسا غلوب نہ کرنے لگیں کہ چونکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بندے کے شکریہ کی بھی کیا ضرورت ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کیا کیا اور استاد نے کیا کیا اور اس میں کیا کیا کسی کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر سب اللہ کرتا ہے میرے لئے ٹھیک ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کیا کہ والدین کے ساتھ تم احسان کرو کیونکہ وہ ذریعہ ہے تمہیں دنیا میں لانے پیدا اللہ نہیں کیا ہے بنایا اللہ نے ہم کو لیکن والدین دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں انہوں نے پیدا نہیں کیا انہوں نے بس ڈیلیور کیا اللہ کی امانت کو ہر ایک کا ایک مقام ہے تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا اس کا حق دینا یہ دین ہے اسباب اختیار کرنا بھی دین کا حصہ ہے رائٹ اسباب کا اختیار کرنا دین کا حصہ ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے ذلکرنین کا آتا نا فَأَتْبَعَ سَبَبَ ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ جو لوگ نماز رضا بھی کرتے ہیں اور مزاروں پہ بھی جاتے ہیں کیا وہ مشرق ہوتے ہیں دیکھیں جو لا الہ الا اللہ زبان سے پڑتا ہے نا آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو کوئی اور نام دیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے قرآن مجید میں آتا نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ بہت سے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ بھی شرق کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایمان کا زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اور یہ سارا کچھ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن نہیں کیونکہ وہ ایمان تو لایا ہوا ہے لیکن إِلَّا وَهُمْ مشرقون تو ایمان کے بغیر بھی شرق ہو سکتا ہے اور ایمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ شرق نام کس چیز کا ہے اور کہاں کس سے بچنے کی ضرورت ہے جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شرق کو پہچاننے کے لیے توحید کو پہچاننے سب سے پہلے اور توحید کے منافع جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر شرق میں آ جائے گی جیسے توحید ربوبیت ہے اس کو اگر آپ نے واقعی سمجھ لیا ہے تو اس کے اپوزٹ جو کرے گا وہ شرق کا ارتکاب کرے گا الوہیت میں تو اب اگر وہاں کسی چیز میں کمی بیچی کر رہے ہیں تو وہ اس حصے میں شرق کر رہے ہیں اور وہ شرق خطرناک ہے کیونکہ شرق کے ساتھ بڑے بڑے عمل قابل قبول نہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اور ساتھ کیا کرے ہیں وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اللہ تعالیٰ کی شرق سے بے ذاری ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرق سے بے پرواں ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید سے رغبت اَنَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اَبْنَ آدَمَ اِنَّكَ لَوْ لَقِيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَاَيَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً تِرْمِزِي اَحْمَدْ دَارَوِي اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے اگر تو مجھے دنیا بھر کے گناہ کے ساتھ ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا اب آپ دیکھئے دو چیزیں ایک بندہ بہت نیک عمل کرتا ہے مگر اتنا سا شرک کر دیتا ہے اور دوسرا اتنے سارے گناہ کر دیتا ہے مگر شرک نہیں کرتا آپ دیکھئے سارے عمال کے ساتھ شرک سب کچھ گرا دے گا اور سارے گناہوں کے ساتھ اگر توحید ہے تو وہ توحید غالب آ جائے گی اس پر اور اس کی وجہ سے اس کے باقی گناہ ماف ہو جائیں گے گناہ کی دو وجوہات ہوتی یعنی ایک ہوتا ہے شہوات اور ایک ہوتا ہے شبہات ایک شبہات پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں بس ایسا شک والی زندگی ہے اور عادتاً روٹین میں کلچر میں چیزیں ہیں وہی جو سنا ماباب سے وہی بول دیئے اور ایک ہوتا ہے شہوات کہ بھاکی نفس کی خاطر انسان گناہ میں پڑے وہ ڈیپرنٹ ہوتا ہے وہ علاہ بنانا ہوتا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ کو اس کے لئے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اسباب ظاہری غیبی اور انسین اسباب نہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے نوہ نے سوال کیا جس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا ہے چھپے ہوئے اسباب جن کا پتہ ہی نہیں ہے ان اسباب جیسے جنوں سے مدد پرشتوں سے مدد ارواح وغیرہ سے اور باقی چیزیں اسباب بھی وہی اختیار کر سکتے ہیں جو حلال ہیں جائز ہیں ٹھیک ہے حرام اسباب اختیار نہیں کیا جا سکتے ٹھیک ہے یہ جن سے منع کیا گیا وہ اسباب بھی استعمال نہیں کریں گی چونکہ شرک ایک ناقاب میں معافی جرم ہے اس لئے اسلام نے وہ تمام ذرائع جن کے ذریعے سے شرک کی سرائط یا اس کے بتدریج زیادہ ہونے کا امکان ہو ان پر پابندی لگائی ہے اور ان کی حدود مقرر فرمائیں یہ ذرائع مدرجہ زیل ہیں ان پر میں انشاءاللہ کل بات کروں گی لیکن شرک کے اوپر تھوڑی سی بات مزید کروں گی پہلی بات یہ ہے کہ شرک دو قسم کا ہے شرک اکبر اور شرک اصور شرک اکبر جو ہوتا ہے وہ ملت سے خارج کر دیتا ہے انسان کو شرک اصور ملت سے خارج نہیں کرتا شرک اکبر معاف نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی تین اقسام ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا ایک ظلم کو بخش دے گا ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا جس ظلم کو چھوڑے گا نہیں وہ شرک ہے جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے ٹھیک ہے اور جس ظلم کو وہ معاف نہیں کرے گا وہ دو بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا حتیٰ کہ جنت میں جانے سے پہلے بھی لوگ روک لیے جائیں گے اور آپس میں قصاص دلوائے جائیں گے یہ حدیث پڑی ہوئے نا آپ نے نہر الحیات پر روک دیا جائے گا باہر روک دیا جائے گا جنت کے پہلے بدلے ایک دوسرے کو دلوائے جائیں گے پھر اندر جائیں گے لوگ تو تین قسم کا ہوگا ہے نا ظلم ایک جو کبھی معاف نہیں ہوگا وہ کیا ہے شرک دوسرا جو اللہ بندے کے بیچوے نہیں کوئی گناہ شنا ہو جاتے ہیں اور ایک جو بندوں پر ظلم ہوتا ہے وہ بندے معاف کریں گے تو ہوگا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کونسا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے اب آپ دیکھئے کہ عبادت میں شرک کیسے کیسے ہوتا ہے عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نماز روزہ حج زکاة اور دعا سجدہ نظر و نیاز وغیرہ اب مثلا غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جھکنا یہ سری شرک شرک اکبر شرک پل عبادت ہے اس کی اجازت نہیں تعظیمی سجدے کی بھی ہمارے دین میں ہماری شریعت میں اجازت نہیں وہ تعظیمی سجدہ جو پہلی شریعتوں میں جیسے آدم علیہ السلام کو سجدے کے حکم دوتو اللہ نے خود دیا اللہ جو چاہے کرے تعظیم کا تھا ایک ہو اسی طرح جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والدین کے آگے جو جھکے تھے تو تعظیمی کی اس میں آتا ہے عبادت کے لئے نہیں تھا وہ لیکن ہمارے ہاں تعظیم کا بھی اس لئے بند کر دیا گیا تاکہ شرک کا دروازہ ہی نہ کھلے تو کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے وہ آپ کو مجھے کل ویڈیو دکھانی ہوگی ہے وہ جس میں لوگ بقائدہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ ہماری ملک ایک بزرگ کے آگے لٹری آگے سجدے میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے مسلمان ملک کے اندر ہو رہا ہے کیسے حالات بدل سکتے ہیں میں آج بھی صبح سوچ رہی تھی جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور تیاری وغیرہ کر رہی تھی مختلف چیزیں دیکھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ کیا ہے سنگین ترین مسئلہ کیا ہے لوڈ شیڈنگ ہمارا مسئلہ سرک ہے وہ عقیدہ ہی درست نہیں باقی مسائل تو اس کے نتیجے میں آتے ہیں کیونکہ پھر ساتھ نام بھی لیتے ہیں اللہ کا اور ساتھ دھکہ بھی دیتے ہیں تو کسی کے آگے سجدہ کرنا دعا کرنا کسی اور سے غیر اللہ سے دعا کرنا سری شرک کیوں یہ دو چیزیں ایاک نعبدو و ایاک نستین ساتھ ساتھ آتی ہیں اور دعا تو مخل عبادہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین مشرکین مکہ بھی دعا مشکل وقت میں اللہ اسے کرتے تھے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمِ لَلْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ عام حالات میں شرک کرتے تھے لیکن مشکل میں اللہ کی طرف جاتے تھے تو دعا کیا ہے عبادت ہے الدعا هو العبادہ آپ نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهُ وَإِذَا سْتَعَانْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهُ سوال کر رہا تو اللہ سے کرو مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو پھر اسی طرح نظر و نیاز صدقہ خیرات کسی اور کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح اطاعت میں شرک اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيُعْبُدُوا إِلَاہً وَاحِدًا لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ سُبْحَانَهُ وَمَّا يُشْرِكُونَ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے کس کی طرف اشارہ ہے اہلِ کتاب کی طرف وہ کیا کرتے تھے جو وہ کہتے تھے بس وہی ان کا دین تھا حرام حلال ان کے ہاتھ میں دے دیئے تھے حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں انشاءاللہ کالل اس میں مزید کچھ بات کروں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ